حسین کربلا میں ہیں اہلِ بیت کا کافلہ وہاں ہے دس محرم الحرام کی آشور کی رات آگئی شبِ آشور آگئی آپ کی انشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ وصلہ اللہ علیہ اپنے بھائی عزرت امام حسین کے خیمے میں گئیں دیکھ رہے تھے یہ کہ بھائی تنہا بیٹھا ہے آپ ٹیک لگا کر تنہا شبِ آشور قرآن کی تلاوت میں مشہور ہے آپ کو خیال آیا کہ میں اہلِ بیت کے خیموں میں جاؤں بھائی عباس سے کہوں اور دنسلوں سے کہوں کہ حسین اکیلا ہے آخری رات ہے کل خبر نہیں کیا ہو جائے اور آپ خیمے میں حسین اکیلا ہے کوئی تو اس کے ساتھ بیٹھا ہے جب یہ کہنے گئی تو ساری اہلِ بیت کے جوان حضرتِ عباس کے گرد جمع ہیں وہ باہر دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کہ اندھیلے مصور میں لگی عباس علمدان ان سے فرما رہے ہیں اہلِ بیت کے جوانوں کل کیا کرو گے وہ کہہ رہے ہیں حسین کی خاطر کب جائیں گے وہ پوچھ رہے ہیں اب میرے پاس اہل کرتے ہو حرف کرتے ہو سب نے کھڑے ہو کے حرف اٹھایا کہ ہمارے لاشیں حسین کے قدموں میں گر جائیں گے اور جب تک ہم میں سے کوئی ایک دویتہ ہے اس وقت تک ہم شاہِ حسین کی طرف امامِ حسین کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھنے نہ دے گے حضرتِ سیدہ زینب کا دل خوش ہوا کہ اہلِ بیت کے جوان میرے بھائی حسین کے لیے حلف لے رہے ہیں پھر آپ گئیں اصحابِ حسین کی طرف جو باقی اہلِ بیت کے علاوہ جو اصحاب اور احباب میں سے آئے ہوئے تھے ادھر دیکھا تو ادھر حبیب ابنِ مظاہر کے گرد سارے اصحاب اور احباب جمع ہیں ربیب ابنِ مظاہر پوچھ رہے ہیں کہ کل کیا کروگے ایک ہی سوال ہے سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لاشِ حسین کی قدموں میں گردائیں جب تک ہم میں سے کوئی ایک زندہ ہے اس وقت تک ہم حسین کو میدان کی طرف نہیں جانے دیں گے اہد ہو رہے ہیں حلف ہو رہے ہیں اس کے بعد چل کے آپ امامِ آلِ مقام کی بارگاہ میں گئی اور امامِ آلِ مقام کے پاس پہنچی تو حبیب ابنِ مظاہر آئے آپ نے فرمایا اپنے خیمے میں بیٹھے امامِ آلِ مقام نے حبیب ابنِ مظاہر کو بلا کے کہا حبیب ابنِ مظاہر کل میں شہید ہو جانے والا ہوں میرے بعد اہلِ بیٹھ کا کافلہ اور رسول کی شہزادیاں اسیر بنا لی جائیں اہلِ بیٹھ کے لوگ قیدی بنا لیے جائیں گے تم جا کے اپنے اصحاب و احباب کے خیموں میں کہو جس جس کی بینیاں ساتھ آئی ہیں وہ محفوظ مقام پر فلاں قبیلے میں چلی جائیں رات ہی انہیں محفوظ مقام پر فلاں قبیلے میں بھیج دو اور پھر آپ نے سب کو جمع کر کے کہا کہ یہ یزیدی لوگ میرے خون کے پیاسے تمہیں اپنی بیٹھ سے آزاد کرتا ہوں جہاں تھا افاظت کی طرح ملتی ہے اجازت ہے اپنے نانا کے حضور قیامت کے دن تمہاری وفاداری کی گواہی دے ہوا مگر تمہیں آزاد کرتا ہوں جا سکتے ہو سب نے کہا اس ہے ہم ایسے بے وفا تو نہیں ہیں بے وفا تو نہیں کہ آپ کو چھوڑ کے جانے بچا کے چلے جائیں پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نہیں جاتے اپنی بیٹھوں کو محفوظ مقام پر بھیندو مستورات کو حبیبت نے مذاہب میں جا کر سیدہ زینب فرماتی جا کر اپنی بیٹھوں کے خینے نے اعلان کیا کہ امامِ آلی مقام کا حکم ہے کہ کل وہ شہید ہونے والے ہیں رسول کی چاہزادیاں اسیرانِ کربلا ہوں گی تم آزاد نحفوظ جگہ پر چلی جاؤ تو ان اصحاب و حباب کی بیویوں نے بابا عزب بلند کہا ہماری غیرت کب گوارہ کرتی ہے کہ رسول کی بیٹیاں قیدی بنیں اور ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہو جائیں تم حضور کے شہزادوں پر چردوں پر لاشے گرانا ہم شہزادیوں کے قدموں پر لاشے گرائیں گے